دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب دوست خیالیت سے ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو پہلے جو میں نے چار چھوڑی ٹوکا مشین آپ کو دکھائی تھی اس کا ریزلٹ بتایا تھا اس کو چلا کے دکھایا تھا اس کے دندے بھی دکھائے تھے اس کا سارا نظام میں نے آپ کو دکھایا تھا لیکن جو آج آپ کو میں ٹوکا دکھانے لگا ہوں یہ ڈیزل پیٹر ٹوکا مشین ہے اور یہ ہم میں آیا ہوا ہوں میرے دوست ہیں ان کے بھائی ہیں نصیر بھائی ان کی شاپ پہ اور اس کے پورا جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹوکا کتنے کا ہے اور یہ اس پہ پیٹری جن جو ہے وہ ڈیزل ہے یہ پٹرول ہے اور اس کی ایورج کیا ہے اور اس کا ٹوٹل ریٹ علیہ دا سر کا اس کے سر کا چکر کا اور علیہ دا اس کا ریٹ کیا ہے اور اس کی چھوڑیاں جو ہے وہ کتنے کی ہیں تو دوستو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریویسٹ کروں گا چھوٹی سی کہ اگر آپ میرے چنل پر نئے ہیں تو چنل کو کر لیں سبسکرائب اور پیس کر دیں بیل آئیکون تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا ڈیٹ آپ کو مصول ہوتا رہے اور سب دوست مصفید ہوتے رہے میرے چنل سے تو دوستو سب سے پہلے جو ہے وہ بھائی آ جائیں تو بات کر لیں گے سر کی اور اس کے بعد چکر کی اور اس کے بعد دیزل انجن کی کہ یہ جو ہے وہ دیزل انجن کے ساتھ کتنے کا ہے دیزل انجن کے بغیر کتنے کا ہے اور جو ہے اگر ہم صرف سر چکر اور پیٹر جو ہے وہ یہ چھوٹا جو ہے وہ دیزل انجن لیں تو وہ کتنے میں پڑے گا اور اگر سٹینڈ کے ساتھ لیں تو وہ کتنے میں پڑے گا کیونکہ سٹینڈ کے ساتھ وہ جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ہم نے سٹینڈ کے بغیر لیا تھا چار چھوٹو کا کیونکہ وہ بھاری تھا اس کی چار چھوٹیاں تھیں سر بڑا تھا سر لوہے کا تھا لیکن اس کا جو سر ہے وہ دیگی سر ہے اس کا سر لوہے کا سر تھا وہ ویلڈ ہو جاتا ہے سانی سے ویلڈ یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی ماسٹر بندہ اس کو ویلڈ کر سکتا ہے اور اگر جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ اس کا کمپیریزن کریں تو اس کے ساتھ یہ اس میں اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے ریٹ میں بھی اور چلائی میں بھی کیونکہ اس کی دو چھوڑیاں ہیں اس کی چار چھوڑیاں ہیں اس کے دندے تقریباً جو ہے وہ نو سے گیارہ اس دن بھائی نے بتایا تھے باقی اس کے کتنے ہیں اور یہ یونس ٹینگ ٹوکا ہے ایک سیڈ توفیل کا نہیں ہے سیڈ توفیل کا میں نے بزار میں دیکھا ہے کسی کے پاس فیلال نہیں پڑا اگر وہ بھی آپ نے دیکھنا ہوا تو بتائیے گا وہ پھر میں بہاول پور سے کہیں سے آپ کو دکھا دوں گا تو آپ جو ہے وہ اس کی ساری سے پیسیفکیشن ہم پوچھ لیتے ہیں بھائی سے ساتھ کھڑے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ ادھر سے شروع کر رہے ہیں کہ چکر سے اس کے بعد سر اس کے بعد اس کے جو ہے وہ دندان کتنے ہیں اس کی گراری کے دندان کتنے ہیں اس کے بعد جو پیٹر کی اور اس کے بعد اینڈ میں ہم بات کریں گے اس کے سٹینڈ کی اچھا سب سے پہلے جی یہ بتا دیں نام کیا آپ کا محمد رمضان بھائی کا نام ہے یہ چکر کتنے کا ہے یہ چکر صرف کتنے کا ہے 35 روپے کا ہے اچھا اس سے اچھا بھی ہوتا ہے کوئی وہ کتنے کا ہوتا ہے وہ مل جائے گا وہ 45 ہو کا اس کا وزن کے حساب سے ریٹ ہوتا ہے یہ ویسے ہی ہوتا ہے ویسے ہی ریٹ ہوتا ہے اچھا یہ نارمل ہے اچھا ہے یا ہلکا ہے یہ 33 سنچ کا یہ 33 سنچ کا ہے اچھا یہ سائز میں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اچھا ٹوکے بھی پھر اسی ساتھ سے لگیں گے اچھا یہ علیہ دا چکر یہ جو لگا ہوا ہے یہ 35 روپے کا ہے اچھا اور اس کے ساتھ جو ٹوکے لگیں گے وہ کتنے کی جوڑی ہوگی وہ مل جائے گی 700 روپے کی جوڑی دوستو اس میں جو ہے وہ پندرہ سو روپے کی جوڑی تھے اس میں ٹوکے بھی چھوٹے لگیں گے تو یہ 700 روپے کی جوڑی ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ اکیلا سر کتنے کا یہ دیکی سر ہے نا یہ کتنے کا ہے اکیلا سر یہ یہ ہے 33 لہ demonstrates 33 لہذا 33 لہذا یہ سر صرف یہ سر جی وہ مشین جو ہم نے دیکھی تھی اس کا سر دے گی تھا اس کا سر لوہے کا تھا اور اس کے ساتھ ادھر جو ہے وہ ڈبل بیرنگ لگا ہوا تھا اس کے اندر ایک بیرنگ ادھر ہے لیکن یہاں پہ اس کے ڈبل بیرنگ تھا جو چار چوری مشین میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں دکھائی ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر کسی بھائی نے وہ بھی دیکھنی ہو تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور اس کے دندان جو ہیں سر اس کے گراری کا یہ دندے کتنے ہوتے ہیں اسے اندر جو گراری نو دس نو دس ہوتے ہیں جی دندے اچھا یہ ساڑھے نو ہزار کا ہو گیا یہ چکر جو ہے وہ پینتیس سو روپے کا ہو گیا اور اس کے ٹوکے جو ہیں وہ جو چوریاں اس کو لگیں گی وہ ہو گئی سات سو روپے کی اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں ہم اسے انجن پہ اچھا یہ بتائیں کہ کس کمپنی کا انجن ہے اسی کمپنی کا ہے سوان سوان ٹھیک ہے یہ پاکستان نہیں آئی ہے چینہ کا ہے یہ ڈیزل انجن ہے اچھا ڈیزل انجن ہے تو یہ ایک لیٹر میں تقریباً جو ہے وہ کتنا گھنٹے چل جاتا ہے آسانی سے دو تین گھنٹے چل جاتا ہے اور لوڈ سہی چلا لیتا ہے یہ اچھا یہ کتنے ہارس پاور کیا جی یہ جی ڈیزل انجن ہے سوان کمپنی کا اوپر ویسے یونسٹوکے کا ہی وہ لگا ہوا دوسری سائیڈ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سٹیکر سا لگا ہوا ہے اور یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ دو گھنٹے جو ہے وہ آسانی سے چل جاتا ہے لیکن چھوٹے فارمرز کے لیے میں کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے لیکن یہ ڈیزل انجن ہے اور یہ جو ہے چھے ساڑھے چھے ہرس پاور کا برایا ساڑھے چھے چھے ساڑھے چھے ہرس پاور کا ہے اور یہ جو ہے وہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے چل جاتا ہے اچھا جی اس اکیلے کی قیمت کیا ہے اگر اکیلہ اگر لگانا ہو تو یہ اکیلے کی قیمت کیا ہے چوبیس ہزار روپے یہ جی اکیلہ چوبیس ہزار روپے کا اور اس کی سر کوئی ورنٹی وغیرہ بھی ہوتی ہے سٹارٹ کرنے کی ورنٹی ہوتی ہے اور اس کے اندر فلٹر وغیرہ جو ہے وہ کتنے بھی چینج کرنا ہوتا ہے اس کا مبلائل وغیرہ تقریباً ایک دو ماہ بعد ایک دو ماہ بعد ٹھیک ہے جی یہ علیدہ جو ہے وہ ساڑھے چوبیس ہزار کا ہے اور ایک دو ماہ بعد اس کا مبلائل چینج ہوتا ہے اور ورنٹی اس کی صرف سٹارٹ ورنٹی ہے اچھا اس کے بعد یہ جو سٹینڈ ہے علیدہ یہ جو نیچے سٹینڈ لگا ہوا ہے یہ اکیلہ سٹینڈ پانچ ہزار کا ہے اچھا یہ ڈیزل انجن ہر مشین پر لگ سکتا ہے ہر ٹوکے پر یہ لگ سکتا ہے لیکن اس کا سٹینڈ تو میرے خیل میں علیدہ لگے گا نا سر سٹینڈ اس کا علیدہ لگے گا لیکن یہ جو سٹینڈ دیکھ لیں یہ سٹینڈ ساڑھے پانچ ہزار روپے کا ہے صرف یہ سٹینڈ اس کے اوپر یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی یہ سر جو ہے وہ دیگی سر ساڑھے نو ہزار کا اس کا چکر پینتی سو روپے کا اس کی چھوریاں سات سو روپے کی اور یہ ڈیزل انجن جو ہے وہ ساڑھے چھے ہارٹس پاور کا یہ ہے چوبیس ہزار روپے کا اکیلا اور یہ دوستو جو ہے وہ اس ٹوکے سے یہ قطرے جو ہے وہ مختلف ٹوکا ہے اس کی دو چھوریاں ہیں اس کی جو ہے وہ یہ دانت جو ہیں وہ نو سے گیا رہے ہیں دوستو اگر جو ہے وہ اس طرح دوسری مشین جو ہے میں نے پہلے آپ کو دکھائی ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے کہ وہ کس طرح کی ہے اس کی چلت کس طرح کی ہے وہ ہم نے آپ کو چلا کے بھی دکھائی تھی یہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اس طرح کی آپ کو مسئول ہوتی رہے اور آپ مصفید ہوتے رہے میرے چینل سے آج تک کے لیے بس اتنا ہی اب اجازت دیجئے اپنے ڈیری گائیڈ کو فی امان اللہ اللہ حافظ